سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ انٹریس کے نام پر جے بے بھرنے کا پروگرام بی ایس آنرز میں داخلوں کے لیے ایجی سی کی نئی شرط آئیت کر دی گئی ہے سرکاری اور پرافیٹ یونیورسٹیز میں داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ دینا ہوگا طلبہ کو انڈر گویجویٹ سٹڈیز ایڈمیشن ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا سو نمبر پر مشتمل انٹری ٹیسٹ کے لیے بارہ سو روپے فیس مقرر کی گئی ٹیسٹ سے ایجی سی کو دو ارب پچاس کرون روپے کی آمدن کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے انٹری ٹیسٹ کے لیے ریجسٹریشن کی تیس آگست آخری تاریخ مقرر کی گئی ٹیسٹ میں پچاس نمبرز لینے والے طلبہ داخلوں کے اہل ہوں گی ایک سال میں تیم بار انڈر گویجویٹ سٹڈیز ایڈمیشن ٹیسٹ کا انعقاد کیا جائے گا بورڈ سے سالانہ پچیس لاک طلبہ انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کرتے ہیں اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ بی ایس آنرز میں داخلوں کے لیے ایجی سی کی نئے شرط لاغو کر دی گئی ہے سرکاری پرافیٹ یونیورسٹیز میں داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ دینا ہوگا اس حوالے سے ڈیٹیلز دیں گے اکمل سومرو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اکمل سومرو بتا یہ گئے ایجی سی کی جانب سے یہ نیا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے اب بچوں کو ایک اسیسمنٹ ٹیسٹ بھی دینا ہوگا جی بالکل یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے اچانک یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس سے فیصلہ سے متعلق یونیورسٹیوں کو اگاہ کر دیا گیا ہے کہ اب بی ایس آنرز میں داخلوں کے لیے ملک بھر کی تمام سرکاری پرائیوٹ یونیورسٹیز اور پوسٹ گیزٹ کالیج میں جو داخلے ہوں گے وہ اس ٹیسٹ کی بنیاد پر ہوں گے اور جو طلبہ اس ٹیسٹ میں پچاس رسط نمبر آسل کریں گے وہی بی ایس آنرز میں داخلوں کے لیے اہل تصور کیے جائیں گے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک سال میں تین مرتبہ یہ انٹی ٹیسٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کا نام انڈر گریجویٹ سٹیڈیز ایڈمیشن ٹیسٹ رکھا گیا ہے اس کے لیے اکتدائی شرور بھی جاری کیا گیا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یہ واضح کیا ہے کہ کمیشن کا جو ایجوکیشن ٹیسٹنگ کاؤنسل قائم ہے اس کے تحت پہلا یہ انٹی ٹیسٹ لیا جائے گا جس کے لیے آخری تاریخ جو ہے وہ تیس اگست مقرر کی گئی ہے جبکہ ٹیسٹ کی تاریخ جو ہے وہ بارہ ستمبر ہے اسی طرح انٹی ٹیسٹ میں جو طلبہ پچاس پیسے نمبر حاصل کریں گے وہ بی ایس آنرز میں داخلوں کے لیے میریٹ پر جو ہے وہ تصور کیے جائیں گے اسی طرح ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ تمام پرائیوٹ یونیورسٹیز بھی اس پالیسی پر عمل درامت کرنے کی پابند ہوں گی تفصیلات کے مطابق لاہور سمیل صوبے بھر کے جو تعلیمی بورٹز ہیں ان بورٹز سے ہر سال انٹر میریٹ کے پچیس لاکھ کے قریب طلبہ و طالبات انتیان پاس کرتے ہیں جن کو اب یہ انٹی ٹیسٹ میں شرکت کرنا ہوگی اور انٹی ٹیسٹ کی اس پالیسی سے کمیشن کو دو ارب پچاس کروڑ روپے کی آمدن کا تخمینہ لگایا گیا ہے جی اکوان سومرو یہ بتائیے گا ٹیسٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا ٹیسٹ کے حوالے سے کیا بتا جارہا ہے آیا یہ سبجیک پیسز پر ٹیسٹ دیا جائے گا یہاں پر جنرل نالج پر بیس ہوگا جی اس حوالے سے ہر ایسی کشن کمیشن نے جو ابتدائی تفصیلات جاری کی ہیں اس کے مطابق سو نمبروں پر یہ ٹیسٹ محیط ہوگا اور اس میں سے جو ریزننگ ہے اس کا پیٹرن ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک ایسے بھی لکھنا ہوگا یہ تین مختلف کٹیگریز میں اس کو تقسیل کیا گیا ہے پچیس نمبر جو ہے وہ کانٹیٹیٹیو کے ہیں پچیس نمبر انیلیسیس کے ہیں اور باقی نمبر جو ہے وہ ایسے اس کے رکھے گئے ہیں اس حوالے سے جو پیپر پیٹرن ہے وہ ہائر ایسی کمیشن کی ویب سائٹ پر جل جاری کیا جائے گا اور اس پیپر پیٹرن کے مطابق جو تقلب ہیں اس امتحان میں شکت کریں گے مجموعی طور پر یہ جو ٹیسٹ ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ایم سی کیوز پر مشتمل ہوگا اکمال سومرو اس سے پہلے یہ پریکٹس تھی کہ یونیورسٹیز اپنے ٹیسٹ دیا کرتی تھی انٹری ٹیسٹ جہاں پر طلبہ ایڈویشن لینا چاہے وہاں کا فارم خریدہ جاتا تھا اور یونیورسٹی میں ٹیسٹ دیا جاتے تھے تو کیا یہ ایچی سی کے ٹیسٹ کے بعد یونیورسٹی میں ٹیسٹ کی ضرورت نہیں رہے گی یہاں پھر یونیورسٹیز بھی اپنا ٹیسٹ الگ سے لیں گی جی بالکل یونیورسٹیوں کو اب اس بات کی اجادت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے طور پر ٹیسٹ کا انعقاد کریں اور پہلے یہ کمپلسری نہیں ہوتا تھا کہ بی ایس آنرز میں جو داخلے ہوں گے وہ انٹری ٹیسٹ کی بنیاد پر ہوں گے اب اس کو لازمی قرار دیا گیا ہے اور یہ ٹیسٹ لینے کا اختیار صرف فائر ایڈویشن کمیشن کے پاس ہوگا اور کوئی بھی پرائیویٹ اور سرکاری انیورسٹی کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ بی ایس آنرز میں داخلوں کے لیے طلبہ کے انٹری ٹیسٹ کا انعقاد کریں صرف یہاں پر یہ واضح کیا ہے ہائر ایڈویشن کمیشن میں کیلو انجینرنگ کے اور ہیلک کے حوالے سے جو انٹری ٹیسٹ لی جاتے ہیں وہ اس کا ٹیگریز مشامل نہیں ہوں گے باقی تمام دیگر مزامین کے جو داخلے ہیں وہ ہائر ایڈویشن کمیشن کے اس سے ٹیسٹ پالیسی کے تحت لیے جائیں گے ٹھیک ہے ایک پنس امرو اس حوالے سے ڈیٹیلز دے رہے تھے بہت شکریہ آپ کا ایچی سی کی جانب سے نیا حکم رامہ جاری کر دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ انٹری ٹیسٹ کے لیے ریجسٹریشن کی تیس آگست تک آخری تاریخ بھی مقرر کی گئی ہے